جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ لی یا وینینہ کی پاور کو ابزوب کر رہا ہوتا ہے جس وجہ سے وینینہ کی آنکھوں سے بلڈ ڈانے لگتا ہے اور جب لی یا وینینہ کی بوڑی سے ساری پاور ابزوب کر لیتا ہے تو وہاں پر وینینہ کی بوڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے یہاں پر لی یا وینینہ جو کچھ بھی کر رہے تھے یہ سارا سپریم کورٹ میں لائی بروڈکاسٹ ہو رہا تھا جیسے ہی فینگ لی یا اور وینینہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تب ہی ہم انسپیکٹر یہ سائٹ کو دیکھتے ہیں جسے اس بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ لی یا اور وینینہ کیا کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں بتانے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایلڈرین ہائی کہتے ہیں یہ بلڈ سیکریفائز فوربیڈن ٹیکنیک ہے جسے ہر کوئی ووریئر پرفارم نہیں کر سکتا اور اسے صرف وہی یوز کر سکتا ہے جس کا ریلیشنشیپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہو اور اس ٹیکنیک کو یوز کرنے والے کی پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے پارٹنر کی ساری پاور کو ابزورپ کر لیتا ہے اور اس ٹیکنیک کو یوز کرنے والے کی پاور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز کو پوش کرتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اور اب یہاں پر لی یاو نے وینینہ کے ساتھ جو بھی کیا ہے یہ وینینہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ وہ یہ سب کرنا چاہتی ہے یعنی کہ وینینہ نے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے اور یہ وینینہ کا کدھ کا ڈیسیشن تھا جس کے بعد ہم لی یاو اور وینینہ کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر وینینہ ابھی بھی زندہ ہوتی ہے اور وہ لی یاو کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے لی یاو تو وینینہ کی ایسی حالت دیکھ کر لی یاو بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور وہ اسے کس کر حق کر لیتا ہے تب ہی ہم انسپیکٹر زاؤ اور انسپیکٹر لی مین کو دیکھتے ہیں جو بھاگ کر لی یا اور وینینہ کی شیل کو توڑنے کیلئے آتے ہیں تاکہ وہ لی یاو کو بریک تھرو کرنے سے روک سکیں جس کے بعد ہم وینینہ کو دیکھتے ہیں جو کہ لی یاو سے کہتی ہے جلدی کرو تم کس کا ویٹ کر رہے ہو اور پھر یہ کہتے ساتھ ہی وینینہ وہاں پر ڈسپیر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو دیکھ کر لی یاو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور پھر کچھ ہی پلوں میں وینینہ خاک بن کر اٹھ جاتی ہے جو دیکھ کر لی یاو کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ اپنی فل پاور کے ساتھ وہاں پر چلاتا ہے اور اپنی فل پاور کو انلیش کرتا ہے لی یاو کی پاور کا یہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسپیکٹر زاؤ اور انسپیکٹر لی مین اسے برداشت نہیں کر پاتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لی یاو کی فورس کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سب ہی مرے ہوئے سولجرز کی ڈیڈ بوڈیز بھی ہوا میں اڑ کر پیچھے چلی جاتی ہیں یہ دیکھ کر انسپیکٹر زاؤ کہتے ہیں کہ لی یاو بریک ترو کر رہا ہے اگر اس نے بریک ترو کر لیا تو یہ ہم دونوں کو مار ڈالے گا انسپیکٹر لی مین کہتے ہیں کہ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی اس نے کر دکھایا پر اب یہاں پر انسپیکٹر زاؤ اور انسپیکٹر لی مین کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لی یاو کی پاور فورس بہت ہی زیادہ ہے وہ تو آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے جس کے بعد ہم لی یاو کو دیکھتے ہیں جس کے آس پاس آگ لگی ہوئی تھی اور وہ گصے میں کہتا ہے لوو فینگ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور پھر فائنلی یہاں پر لی یاو بریک ترو کر لیتا ہے جس وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ کی وجہ سے لی یاو کی پروٹیکشن شیلڈ انسپیکٹر زاؤ اور انسپیکٹر لی مین کی طرف جانے لگتی ہے جو کہ ایک اٹیک ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر انسپیکٹر زاؤ اپنی فل پاور کو یوز کرتے ہوئے لی یاو کی اس پروٹیکشن شیلڈ کو کٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اس اٹیک سے بچ جاتے ہیں جس کے بعد ہم لی یاو کو دیکھتے ہیں جو کہ گصے کے ساتھ اٹھتا ہے اور یہاں پر لی یاو کی آنکھیں بھی فلی ریڈ ہو چکی تھی اور جیسے ہی لی یاو اپنا ایک قدم آگے رکھتا ہے تو وہاں پر نیچے پوری زمین شیٹر ہو جاتی ہے اور وہاں پر پتھر بھی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں یعنی کہ اب لی یاو کی پاور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس کے بعد لی یاو بڑی ہی سپیڈ کے ساتھ انسپیکٹر زاؤ اور انسپیکٹر لی مین کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ گصے کے ساتھ چیخ بھی رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسپیکٹر زاؤ لی یاو کو بلوک بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ لی یاو کا اٹیک بہت زیادہ پاور فول تھا جیسے ہی انسپیکٹر زاؤ لی یاو کے اٹیک کو بلوک کر کے پیچھے ہڑتے ہیں تب ہی ان کے پیچھے سے انسپیکٹر لی مینگ لی یاو پر اٹیک کر دیتا ہے پر لی یاو ان کے اٹیک کو ڈوچ کر لیتا ہے اور ان کو ایک زوردار پنچ کرتا ہے جس وجہ سے انسپیکٹر لی مہنگ دور جا کر گرتے ہیں اور پھر لی یاو انسپیکٹر زاؤ کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے اور ان کی یہ فائٹ بہت زیادہ تیریفائنگ تھی یہ فائٹ اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ ایسی فائٹ تو لوو فینگ نے بھی لی یاو کے ساتھ نہیں کی ہوگی کیونکہ یہاں پر لی یاو اور انسپیکٹر زاؤ دونوں کی پاور ہی لوو فینگ سے بہت زیادہ ہے اور ان کے ایک ایک اٹیک کی وجہ سے وہاں پر زمین بھی ٹوٹ رہی تھی اب جیسے ہی لی یاو کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے انسپیکٹر زاؤ کے ایک اوپننگ نظر آتی ہے تو وہ اپنی فل پاور کے ساتھ لی یاو پر اٹیک کرتے ہیں پر لی یاو وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے جو دیکھ کر انسپیکٹر زاؤ بھی کافی حران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی سپیڈ تو بہت زیادہ فاسٹ ہے تب ہی لی یاو ٹیلیپورٹ ہونے کے بعد بڑی ہی سپیڈ کے ساتھ انسپیکٹر زاؤ پر اٹیک کرتا ہے تو انسپیکٹر زاؤ اس کی اٹیک کو بلوک کرتے ہیں پر وہ اس اٹیک کو بلوک نہیں کر پاتے کیونکہ لی یاو کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ چاروں طرف سے اٹیک کرتے ہوئے انسپیکٹر زاؤ کو بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے اب لی یاو انسپیکٹر زاؤ کو انجلڈ کرنے کے بعد ان پر اپنا فائنل اٹیک کرنے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر انسپیکٹر لی مینگ جلدی سے آگے آ جاتے ہیں اور اس اٹیک کو خود پر لے لیتے ہیں اور انسپیکٹر زاؤ کو بچا لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لی یاو کا یہ اٹیک سیدھا انسپیکٹر لی مینگ کے پیٹ میں لگتا ہے جس وجہ سے انسپیکٹر لی مینگ کے انٹرنل اورگنس بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں پر انسپیکٹر لی مینگ لی یاو کو یہ اٹیک کرنے کے بعد بھاگنے نہیں دیتے اور وہ لی یاو کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں جس وجہ سے انسپیکٹر زاؤ بڑی ہی سپیڈ کے ساتھ لی یاو پر اٹیک کرتا ہے اور یہاں پر انسپیکٹر زاؤ کے پاس جتنی بھی پاور اور سٹرینٹھ بچی تھی انہوں نے اپنی فل پاور کے ساتھ لی یاو پر اٹیک کیا تھا پر لی یاو ان کے اس اٹیک کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ بلوک کر لیتا ہے جس کے بعد لی یاو اسی پاور فورس کو ایبزوب کرتے ہوئے وہاں پر ایک زوردار بلاسٹ کرتا ہے جس وجہ سے انسپیکٹر لی مینگ اور انسپیکٹر زاؤ دور جا کر گرتے ہیں اور یہ بلاسٹ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ لی یاو کے اندر سے بہت ساری لائٹننگ فورس نکلتی ہے جو کہ سیدھے جا کر انسپیکٹر زاؤ کے اوپر اٹیک کرتی ہے پر انسپیکٹر زاؤ اپنی فلائنگ سکیٹ بورڈ کو یوز کرتے ہوئے اس کے سارے اٹیکس کو بلوک کر لیتا ہے جس کے بعد ہم لی یاو کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں سے بڑی سپیڈ کے ساتھ فلائے کر کے بھاگ جاتا ہے تو یہ دیکھ کر انسپیکٹر زاؤ کہتے ہیں مجھے اس لی یاو کو کچھ بھی کر کے روکنا ہوگا نہیں تو یہ بہت ہی زیادہ تباہی مچائے گا اب انسپیکٹر زاؤ اپنی فلائنگ سکیٹ بورڈ کو یوز کر کے لی یاو کا پیچھا کرنے ہی والی ہوتے ہیں کہ تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی فلائنگ سکیٹ بورڈ میں تو بومب لگا ہوا ہے اور یہ بومب وہی ہوتا ہے جو کہ وینینہ نے اچھا رنائنس کی بلکس میں لگائے تھے یہ ہوتا ہے ٹی ٹریپل وان نام کا بومب اور اب ہمیں یہاں پر اس چھوٹے سے بومب کی پاور کے بھاڑے میں بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بومب کتنا زیادہ ٹریفائنگ ہے اس چھوٹے سے بومب کا بلاسٹ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ یہ اپنے آس پاس کے سب ہی ایریا کو ڈیسٹروئ کر دیتا ہے آپ سب لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بلاسٹ کا دھماکہ کتنا زیادہ بڑا تھا یہ منظر سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے سب ہی ووریئرز دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں تب ہی ہم لیڈر ہونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایلڈر یاو راؤ اور ایلڈر ویلیڈ میر کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ لی یاو کی ابلیٹی لائٹ ہے جو کہ بہت زیادہ فاسٹ ہے یعنی کہ لی یاو کی سپیڈ بہت زیادہ فاسٹ ہے تم دونوں جلدی سے میرے سمارٹ فائٹر جیٹ کو یوز کرو اور ایک ساتھ مل کر کام کرو اور جتنی جلدی ہو سکے لی یاو کو کل کر دو جو سن کر ایلڈر یاو راؤ اور انسپیکٹر ویلیڈ میر فوراں ہی وہاں سے نکل پڑتے ہیں جس کے بعد لیڈر ہونگ وہاں پر فینگ کو دیکھتے ہیں تو فینگ وہاں پر نہیں ہوتا جو دیکھ کر لیڈر ہونگ سمجھ جاتے ہیں کہ فینگ ضرور اسی جگہ پر گیا ہوگا جہاں پر لی یاو اور انسپیکٹر زاؤ کی فائٹ ہو رہی تھی ویو چینج ہوتا رہا ہوں فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ سپیڈ کے ساتھ انسپیکٹر زاؤ اور انسپیکٹر لی مین کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہ ان دونوں کی لائف کو بچا سکے اور لی یاو کو کل کر سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ وہاں پر پہنچ جاتا اور وہ بھاگ کر انسپیکٹر زاؤ اور انسپیکٹر لی مین کے پاس جاتا اور کہتا ہے آپ دونوں ٹھیک تو ہے نا کہیں آپ کو زیادہ کرٹیکل انجری تو نہیں ہوئی یہ سن کر انسپیکٹر لی مین کہتے ہیں یہ سن کر فینگ کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے جس کے بعد فینگ کھڑا ہوتا اور اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو وہاں پر فینگ کو وہ سبھی سولجرس مرے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر فینگ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے باسٹرڈ لی یاو جس کے بعد فینگ وہاں سے لی یاو کی طرف جانے لگتا ہے تو تب بھی انسپیکٹر زاؤ فینگ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں لوو فینگ لی یاو کی سٹرنٹ وینینہ کی پاور کو ایبزوب کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب اس کی پاور بہت 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 زیادہ ہے ہم دونوں ووریس مل کر بھی اسے نہیں روک پائے یہ سن کر فینگ انسپیکٹر زاؤ سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے شروع ہوا تھا اور اب مجھے ہی اسے ختم کرنا ہوگا جس کے بعد فینگ وہاں سے بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ اٹھ جاتا ہے اور انسپیکٹر زاؤ سے آواز بھی لگاتے ہیں پر فینگ نہیں رکھتا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ کیا فینگ لی یاو کو مار پائے گا یا نہیں یا پھر لی یاو فینگ کو ہی مار ڈالے گا آپ سب دوستوں کو کیا لگتا ہے مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں